موسیقی آداب ناظرین میں محمد استقیر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس ای نیوز حیدرباد درنا چوک کے پاس لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو کر نرسی سی اے اے ان پی آر کے خلاف نعرے بازی کرتے ہوئے نظر آئے ساتھ میں ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگاتے رہے اس ہندوستان سے سیکلورزم کو ختم ہونے نہیں دیں گے ہم جان گواہ دیں گے پر ہندوستان کو نہیں چھوڑیں گے کہہ کر موڈی ڈاؤن ڈاؤن بل کو واپس لینے کے نعرے لگاتے رہے آئیے دیکھتے ہیں اسی کے ایک ریپورٹ چورت پر آواز آنا چاہیے آواز دو انخلاق انخلاق اندوستان کانے خانون سے آجادی طالبوں سے آجادی نہیں چلے گی ہم چاہتے ہم چاہتے پر آرے رہے علاوہ اُسطح ہم چاہتے ہم چاہتے ہم چاہتے ہم چاہتے ہم چاہتے جی ای ڈاؤن حالی جناب مستاق ملک صاحب کی خیادت میں ہو رہا ہے اور اس میں آپ ساگست پوچھ رہے ہیں اگر ہمارا نام دیکھنا ہے تو انڈیا گیٹ پہ جا کے دیکھو تم گن نہیں شکے ہوگے اتنا آگئی ہے تو آپ حضرات کھلا کھلا ٹھہریں احتجاج کو منظم ہونے لیے منظم طور پر احتجاج جو حضرات کھڑے ہوئے ان کی تصویریں آگئی ہیں تو پیچھے پیچھے ہٹ جائیں ہم احتجاج کرنے کے لیے آئے ہیں آپ کا احتجاج اس کی کامیابی کی دلیل ہے منظم رہیے متحد رہیے اور ہمارے قائد آلی جناب مستاق ملک اب اس ملک میں یا تو آر ایس ایس رہے گی یا بھیم سینا رہے گی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے دوستو اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہوں آج کی ریالی کو ناکام بنانے کے لیے جتنی کوششیں ہوئی میں پولیس پر اعظام نہیں دوں گا انجنی کمار صاحب ایک انتہائی نائس تاریخ میں ایسا کمیشنر نہیں کلا لیکن لیکن ان کے اوپر جو آرڈر دے رہے ہیں وہ لوگ ان کو ہم جانتے ہیں کیسی آر صاحب آپ نے ٹویل پرسنٹ ریزرویشن کے لیے خاموشی احتجاج کی ہم خاموش رہے آپ نے ٹرپل تلاف کے لیے تھائیل کی ہمارے لیڈر خاموش رہے لیکن اب اینار سی کے لیے آپ کی خاموشی یہ بی جے بی سے ہاتھ ملانے کا کھلا ثبوت ہے اڑوانی کا حشب دیکھو مہین جو مٹھوشیں آپ ٹی سی دنیا کو جس طرح پرسنٹ پرے کے غلق پہنی ہے آپ کوٹ مانے بہت جلدی ہمارے پاس آنے والے ہیں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اینار سی کے خاموشی آپ کو کتنی مہنگی پڑھے گی میں اس موقع پر موڈی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں عمیت شاہ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں آرے سے اس کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پہلی مرتبہ ہندو مسلمان ڈلیت سب کو خطہ ہی ہونے کا موقع دیئے آج تک یہ ہوا کہ آپ نے مسلمانوں کے خلاف گورت شاہ کیا بابری مزید کے رئی بہت سارے کام کیے دلیتوں کو ہندو کو یقین دلایا اب رام راج آ جائے گا اب ہندو راج آ جائے گا آپ کی بات پہ اعتبار کر کے دلیتوں نے شرکاز شرکز رائب سے سب نے آپ کو ٹی ایسٹی کے باوجود آپ کو نوڑ بندی کے باوجود رام راج آ رہا ہے لیکن آج سب سمجھ چکے ہیں کہ رام راج کے نام پہ دھوکہ بریم پسٹ پارکلیمنٹ میں پہنچ رہے ہیں رام راج کے نام پہ سب سمجھ چکے ہیں جس کے اس پر ریپ ہویا اور جو ریپ کر رہے ہیں دولوں کا نائے نہیں ہو سکتا تو ہمگو یہ اناسید ہے اور ہمگو وہ سیٹیجن سے کیوں آنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں تم لیٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں جس کے بارے میں تم لیٹ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ازادی 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 اللہ 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 موسیقی موسیقی شکریہ ہم لوگوں کو آزاد ہی چاہیے آزاد ہی چاہیے ہر حسان کو چاہیے ہر مسلمان کو چاہیے ہمارے ہندو بھائی ہمارے ساتھ ہیں ہم کبھی الگ نہیں ہو سکتے اگر یہ کوئی سازش ہے ہم کو الگ کرنے کی تو بھول جاؤ بھول جاؤ ہم سابیک ہیں ہم سابیک ہیں ہم ہندوستانی ہیں ہم ہندوستانی ہو کے ہی دن پڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھائی ہیOSS ہندوستان دینا ہوں ہاتھ جسٹس! 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 اور دوائےJEب�! جس concludesا Rogo! جاسٹس! جسٹس! 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 چاہمانا مہمارا VERYěcı! ایسی اور انپی آر کے خلاف جو پروٹیس کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ جو ہماری کمپری کے اندر یہ جو ایکٹ پاس کیا گیا پہلے بل تھا بھی ایکٹ بن گیا اور اس کو واپس لینے کے لیے پروٹیس کیا جا رہا ہے اس کے خلاف یہ ایکٹ پاس کیا گیا ہے ہم سنٹرل گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جل سے جلد یہ ایکٹ باپس لیا جائے اور ہم پی آریز گورنمنٹ سٹیٹ گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جس طریق پیسے کیرلا میں جو اسے اسٹی آرڈر پاس کیا گیا تھا ویسا اسٹی آرڈر یہاں پہ بھی لگا جائے تاکہ لوگوں کے اندر ایک ایجیٹیشن جو ہو رہا ہے اس کو جو اسے لوکا جا سکے ابھی یہ فسٹ میلین مارچ ہے اس کے بعد اور سارے پروٹیسٹ ہو سکتے ہیں اور ہونے والے بھی ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنٹرل گورنمنٹ جل سے جلد یہ واپس لے تاکہ جو اسو ہندو مسلمان سی کسائی کے اندر جو ایک دیش کے اندر جو پریشانی جو پریشانی جو پریشانی بھی ہے اور سیکلوریزم کیونکہ ہمارا کنٹری کا جو کانسیٹیشن ہے پورا سیکلوریزم بیسٹ ہے اور سیکلور یعنی دھرمین ایسپیکشتہ مذہب ہر مذہب جو ہمارے پاس برابر ہے اور ہم جو ہر مذہب کی جو ہمارے پاس ہم پریکٹیس کر سکتے ہیں پروفیس کر سکتے ہیں تو یہ اس کے خلاف کیوں کو لائے گیا تو ہم گورنمنٹ سے چاہ رہے ہیں کہ جل سے جل یہ واپس لیا جائے تاکہ دیش کے اندر جو یہ پریشانی چھائی گئے اور پریشانی کو ہم کیا کیا جائے دھور کیا جائے